اس چینل کو ترند سبسکرائب کریں سب سے پہلے ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائیں اس کی پتنی اور اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ اگر آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوئی تو وہ بھی ڈی ایم آفیس کے باہر آتمدہ کر لیں گے میں آندھا دھوندھا ہوں ہماری کوئی نہ سن رہا میرے ٹینسن ہو رہی ہے میں مروں گا میں مروں گا وہی رٹ لگا رہا میرے بیٹا چلو گا میں بھی جاؤں گا الور کی اس دل دہلا دینے والی گھٹنا پر تمام راجنیتک سنگٹھنوں کے ساتھ ساتھ بہجنوں کے ہتشی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ساماجک سنگٹھنوں نے اس مددے پر چپ پساد رکھی ہے اب تک بہجنوں سے کسی سنگٹھن کا کوئی بڑا نیتا اس پریبار کے آسو پوچھنا تو دور ان کی خیر خبر تک لینے نہیں پہنچا ہے اور نہ ہی اس گھٹنا کی نندہ کو لے کر میڈیا میں کوئی بیان جاری کیا ہے پولیس کوئی کر رہا ہی نہیں کر رہی پہلے میرا بھائی مر گیا ان لوگوں کو ایک دن کے لیے بند کرا بھائی کی ڈیٹ بوڈی جڑا کے اس پر پھر چھوڑ دیا پھر رپورٹ کری پھر کوئی پولیس کا روائی نہیں کری پھر رپورٹ کری پھر کا روائی نہیں روز پولیس کے پاس جا رہے ہیں ہم سوہے جاتے کمالی سام کو کھاتے ہیں ہمارے پاس کوئی پیست ہے نہیں کسی کو پاس دینے کیلئے ہیں ہم گریب آدمی کیسے گزارت کر رہے ہیں پھر گئے پولیس کے پاس پولیس نے پھر واپس بھگا دیا نئی لنگے رپورٹ گالی پالی بھگتی ہے بتا کیا کیا کرے ہیں وہیں دوسری طرف بی جے پی نے اس مدے کو ہاتھ و ہاتھ لپک لیا ہے پارٹی نے ایک تین سا دسیہ جانچ کمیٹی بنائی ہے جو پورے ماملے کی رپورٹ پارٹی کو سوپے گی بی جے پی نشی طورپ سے اس پریوار کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم نے پہلے بھی مانگ کی تھی ہمارے ماننے ہیں جو ہمارے پارٹی کے پتہ ادھکاری ہیں ہمارے پور پتہ ہے کہ انہوں نے مانگ کی تھی کہ یہ سیدھے سیدھا ماملنچنگ کا ماملہ ہے اور جو بھی دوشی پولیس ادھکاری ہیں ان کے خلاف بھی اب تین سو دو کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ حریش چلا گیا آج اس کے پتہ نے آتمتیا کی ہے پریوار دباؤ میں ہے پریوار کو خطرہ ہے جان کا اور چاہے وہ کسی بھی اس طرقہ ادھکاری ہو پولیس کے جو بھی عالی ادھکاری ہیں چاہے وہ کسی بھی ادھکاری ہو کسی بھی اس طرقہ ادھکاری ہو جنہوں نے اس جانچ میں نیگلیجنسی بڑھتی ساتھ ہی ساتھ ملزیموں کے خلاف ابھی تک کاروائی نہیں کری ان کے خلاف بھی اس آتمتیا کے کارن ان کے خلاف بھی تین سو دو کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ہم سرکار سے مانگ کریں گے کہ جس پرکار سے پچھلے آٹھ مہنے میں دلیت ورک پر اتیچاری سرکار کے کارکال میں ہوا ہے سرکار کوئی نہ کوئی اچھت قدم اٹھائے ورنہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے خلاف بھی سڑکوں پہ اتھرے گی الور کی گھٹنا پر جس طرح سے بہوجن ہی تشی کا دم بھرنے والے سنگٹھنوں اور ان کے نیتاؤں نے چپی ساتھ رکھی ہے اور کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے اس سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ لوگ کانگریس اور اشوک گہلوت سے اپنی یاری تو نہیں نبھا رہے تاکہ سرکار کو کسی طرح کی پریشانی یا فضیحت کا سامنا نہ کرنا پڑے یا پھر سرکار نے لے دے کر ان لوگوں کا مو بند کروا دیا ہے بیرو رپورٹ ایمائی نیوز اس چینل کو ترنس سبسکرائب کریں سب سے پہلے ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائیں